ہیلو اسلام علیکم کیا حالیں سب کی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھے جی چکن کے میں نے یہ پیسٹ کی پیسز اور مکس پیسز لے لیے تھے فل فل پیسز ہیں یہ تو آپ بھی سان سے لے سکتے ہیں اور اس سنگ اس کے سٹرپس میں پیسز کر لیجئے تو میں نے اس کے سٹرپس میں پیسز کر لیے تھے اور اب میں مسالہ لگا کر جس کو میں کوڈنگ کر کے پر فرائے کروں گی جو آپ بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کے ٹائم میں بچوں کو جیسے شام کے ٹائم میں بچوں کو سناک ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں مسالے میں میں نے کٹیو مرچ ہے نمک حلدی زیرہ پاوڈر کالی مرچ اور دھنیا پاوڈر یہ سب مکس کیا تھا ادھے گلسن کا پیسز بھی دال دیا تھا آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی دال سکتے ہیں میں نے تھوڑا چاٹ مسالہ بھی دال دیا تھا نیبو نہیں دالا تھا کیوں تھوڑا سی کھٹاس آ جاتی تو بچوں کو نا فلیور سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا نیبو وغیرہ کبھی نہیں دالا ہے اگر آپ داننا چاہیں تو دھوڑا سا نیبو دال سکتے ہیں یا سیکہ ڈال سکتے ہیں میں نے سبینی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو میرنیٹ کر کے فشمیں ایک دن دو تین گھنٹے کے لیے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کی کوڈنگ کی لیے تھا کہ ایک من facなんہ سے اس کو پھیٹ لیا تھا اچھی طان سے اس کو پھیٹ کر پھر میں نے اس میں dip کر کے پھر مہدی میں لگایا اور پھر میں نے بھیڑکرمز میں لگایا اگر آپ اس طان سے اس کی کوڈنگ کریں گے تو بہت اچھی اس کی کوڈنگ کریں گے کوڈنگ کرسپی ہو جائے گی اس کی جو اوپر کی ٹاپنگ ہوتی ہے بہت کرسپی ہوتا ہے اب پیچوں کو لنچ میں بہت اچھا لگتا ہے پہلے اینڈے میں ڈپ کر کر پھر میدے میں ڈپ کر کر پھر دین اینڈے میں ڈپ کر کر پھر بریڈ کمس لگائیں تو ایسا لمبا پروسس ہے اگر آپ اس کو رات کو بھی کر کے فریج میں رکھ دیں تو یہ ہوگا کہ صبح آپ کو فرائے کرنے میں آسان ہی ہوگی اور ٹائم بھی کم لگے گا لیکن اگر آپ اس سان سے کوڈنگ کریں تو اس کا فلیور بہت اچھا ہے بہت اچھی کوڈنگ ہو گئی تھی کرسپی نیس بھی تھی اور چکن اندر سے گل بھی گئی تھی اچھا جب بریڈ کمس کی کوڈنگ ہو تو بہت نا آپ ہلکی آنش پہ فرائے کیجئے گا کیونکہ بریڈ کمس ہوتے ہیں تو وہ جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اور کلر نا بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے اس کا تو بریڈ کمس کی کوڈنگ کے ساتھ آپ اس کو ہلکی اس پہ فرائے کیجئے گا تاکہ بریڈ کمس بھی نہ جلیں اور چکن اندر سے گل بھی جائے تو میں نے اس طرح سے اس کی کوڈنگ کر لی تھی پہلے میں نے مہدہ لگا کر پھر دن انڈے میں ڈپ کر 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 پھر بریڈ کمس لگائے دیں تو ایک اچھی کوڈنگ آ گئی تھی ضرور ٹوائے کیجئے گا بچوں کو بہت پسند آئے گا میں نے لانچ میں بھی دیا تھا بچوں کو اور شام میں بھی بچوں کو تھوڑا سا فرائے کر کے دیا تھا ٹیس کے لئے تو بچوں کو کافی پسند آیا مجھے تھوڑا ساپنی ویڈیوز کو نا سیٹ کرنا پڑے ہو کیونکہ کیمرہ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پکچرز سہی کے لئے نہیں ہو پا رہی ہے انشاءاللہ تال آنے والے ویڈیو میں میں اچھے سے اس کی ویڈیو بنا لوں گی اور کیمرہ سیٹ کر رکھوں گی تاکہ پکچرز سہی تنگ کے لئے رو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے اچھی کوڈنگ ہو گئی ہے اگر اس کو رات میں آپ کر کے رکھیں تو ٹائم بچے گا صبح کا کیونکہ صبح اکثر وہ بیشتر گیس نہیں ہوتی ٹائم سے گیس آ رہی ہوتی ہے تو اب یہ رات کو ہی جو ہے نا اس کی کوڈنگ وغیرہ کر کے فریج میں رکھ دیں تاکہ رات میں اچھے سے یہ کوڈ بھی ہو جائے اس کی کوڈنگ ہو جائے گی تو اصلا بیٹ بھی جائے گا اور جب صبح فرائے کریں تو ہلکی آنچ پہ کیجئے گا ٹائم بچ جائے گا آپ کا اور اس کا کلر بہت اچھا ہے تھا تو میں نے اس طرح آنسز کے چکن شپس بنا لیے تھے بچوں کو پسند آئے اور بچوں کا لنچ بھی اچھا ہو گیا تھا ساتھی میں نے بچوں کو فرائز دے دیئے تھے لنچ میں اور شام میں بھی میں نے اس طرح کے طور پر ان کے ساتھ فرائز کے ساتھ رکھے تھے تاکہ بچے ٹیسٹ کر کے بتا سکیں ان کو کیسا لگا تو یہ جو ہے بہت اچھی ریسپی رہی ضرور ٹائے کیجئے گا اپنے بچوں کو شام میں دیں لنچ باکس میں دیں جیسے بہتر لگیں آپ وہ ٹائے کر سکتے ہیں تو بس بچوں کا لنچ باکس ایڈی کر رہی تھی بچے سکول جانے کے بعد پھر میں نے اپنا بھی ناشتہ بنایا گرم کر لیا تھا صبح نان سے کھے تھے ناشتے میں اور رات کو نہاری آئی تھی تو نہاری گرم کر لی تھی تو وہ کھائے گیا تھا نان کے ساتھ چائے کے ساتھ نان تھے اور نہاری تھی تو میری husband تو نہاری شوق سے کھاتے ہیں صبح نان کے ساتھ تو میں نے چائے بھی دے دی تھی اور نہاری بھی گرم کر لی تھی تو ایک اچھی ریسپی ہے آپ لوگوں سے شیئر کیے میں آپ کو اس کے لئے ٹیسٹ بھی کر کے بتاؤں گی میں نے اپنے لیے بھی دو پیس رکھ لیا تھے تاکہ آپ کو دکھا سبون دیکھیں اس کے لئے شکر بہت اچھی آئی تھی اور بہت اچھا فلیور تھا ضرور ٹائے کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ نے خیال رکھیں دو میادھر کے لائکیں لائکس رکھیں 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 موسیقی